پولس کے 33 افسران دی آئی جی کے عوضے پر ترقی پا گئے کاشف مشتاق کانجوں افضال احمد کوسر طیب حفیث جیمال زبیر دارشن بابر سائد دی آئی جی بن گئے مجاہد اکبر جواد احمد ڈوگر امران احمد محمد گوہر نفیس ناظر آفتاب کو بھی ترقی پانے والوں میں شامل کر دیا گیا لاہور پولس کے کرپٹ اسچوز کے گرد شکنجہ تیار کرنے کا منصوبہ ایس اچوز کی پروفائلنگ کے لیے ایس پی سیکیورٹی فیصل شہزاد کی سربراہی میں ٹیم تشکیل جرائب میں ملوث ایچ اچوز کو ایس اچوز شپ سے ہٹا دیا جائے گا سانحہ سائیوال سجدی اہلکاروں کی صفاقیت کے مزید حقائق سامنے آگئے چاروں افراد کو انتہائی قریب اور سر میں گولیاں مارنے کا انکشاب تیرہ سالہ بچی عریبہ کو چھے گولیاں انتہائی قریب سے ماری گئیں خلیل کی بی بی نبیلہ کو چار گولیاں لگی ایک گولی سر میں ماری خلیل کے جسم پر بھی سر سمیت گیارہ گولیاں برسائی گئیں ڈریورز نشان کو بھی سر سمیت تیرہ گولیاں مار کر موت کی نیل سلا گیا جانبھاک ہونے والوں کی پوست مارٹن ریپورٹ لاہور نیوز کو محصول غم سے نڑھال سانحہ ساہیوال کے متاثرین کا گوئی نہیں پرسانے حال مقتول خلیل کے بھائی جلیل کا جی آئی ٹی کے ساتھ ساہیوال جانے سے انکار ڈی ایس پی سمیت پولس کی بھاری نفری چنگیہ مرزدو گھر کے باہر انتظار کرتی رہی والدہ کی طبیعت ناساز ہے ساہیوال نہیں جا سکتا سانحہ ساہیوال مقتولین کے گھروں میں غم کے ڈیرے ازارت آزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری لیگی راہنما پرویز ملک کہتے ہیں ٹارکٹ کر کے قتل کیا گیا یہ سی ٹی ڈی کی نالائکی ہے پورا ملک اس کیس میں حکومت سے انصاف مانگ رہا ہے میر لاہور بولے حکومت سے ان حکومت نے تو کہا تھا کہ عوام کو دہلیس پر انصاف ملے گا یہ ہمیں پہلا توفہ ملا لاہور والوں معصوموں کی لاشے اٹھاؤ این پی کے راہنما میاں افتخار حسین کا بھی اہل کھانا سے اظہارت آزیت کہتے ہیں ملوث افراد کو لوہی کی ان کے سامنے پھانسی پر لڑکا دیا جائے عوام سے اپیل ہے ایسے کیسز میں اٹھ کھڑے ہو سانحہ ساہیوال مقتولین کے اہل کھانا کو اسلام آباد کس نے بلایا مہمہ بن گیا پولیس اہل کھانا کو اسلام آباد میں خوار کرنے کے بعد مکر گئی ایسا چوک وٹ لکپت اور احتشان کے درمیان ہونے والی باتیں منظر عام پر آ گئی ایسا چوک وٹ لکپت فون کر کے جانے کا کہتا ہے آوڈیو ریکورڈنگ حکومت پنجاب کے کئی وزراء کے محکموں کی کارکردگی صفر بیس سے زائد وزراء کے ماتحت محکموں کی کارکردگی غیر تسلی بخش کرا وزیر انسانی حقوق اجاز مسیح وزیر مذہبی امور بیر سعید الحسن کے ماتحت محکمیں کچھ بی نہ کر سکے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کے محکمے کی کارکردگی اکیس فیصد رہی سمائی وزیر سہد ڈاکٹر ایاز پیر راشد کے ماتحت محکمہ سہد کی کارکردگی تیتیس فیصد رہی نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ پرانا فارم منصوب فیروزن کے تین ازلا کے نیا فارم چاری کر دیا گیا دو سو پچاس روپے پروسیسنگ فیس درخواست گزار کو دس ہزار روپے ٹوکن منی درخواست کے ساتھ جمع کروانا ہوں گے قرآن دازی میں کامیاب نہ ہونے کی صورت میں ٹوکن منی واپس کر دی جائے گی مازور یا شہید سرکار ملازمین پولس اور فوج کے ملازمین کے لیے بھی کوٹار رکھا گیا ہے میاں محمود رشید کہتے ہیں وزیر آزم کے وعدے کی تکمیل ہم کریں گے تمام ڈیولپمنٹ آثورٹی کو ایک لاکھ یونٹ تعمیر کرنے کا ٹاسک دیا ہے وزیر خزانہ اصد عمر لاہور کے دورے پر ایف پی سی سی آئی کے ریجنل آفیس اور لاہور چیمبر آف کامرس گئے سنتکاروں اور تاجر برادری سے ملاقاتیں کی سنت چلانہ سرمایہ کاروں کا کام حکومت معابنت کرتی ہے چھوٹے تاجروں کے لیے پورے ملک میں سکیم لائیں گے وفاقی وزیر خزانہ اصد عمر کا اعلان بولے ریٹرن فائل کرنے کے لیے آسان طریقہ مطارف کروائیں گے اصد عمر نے برامدات بڑھانے کے لیے تاجروں سے تجابیز مانگ لی مجھے یقین ہے چند ماہ میں انڈسٹری ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی کاروار کرنے کی لاغت کو کم کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں جولائے کے مقابلے میں معیشت مستحقم ہو رہی ہے مشیر وزیراعظم سنت و تجارت عبدالرزاق داؤت کی ایکسپو سینٹر میں لیدر شو کے موقع پر تقریب سے کتاب شکایات ملنے کے بعد ایف بی آر کو فیکٹریوں اور ملوں پر چھاپے مارنے سے روک دیا گیا جلد پالیسی بنا رہے ہیں وزیر مملکت دھماد اثر کی چیئرمن ایف بی آر جہاں زیب خان کے ہمراہ تاجروں کو یقین دہانی کہا سٹیل انڈسٹری کے بہت سے سنتکار تیکسدار نہیں کر رہے وزیر مملکت کی خام مال کے فیرست اگلے ہفتے تاجروں کو فراہم کرنے کا علاق حکومت کی معاشی ٹیم متحرک سنتکاروں سے رابطے تیز کر دیئے وزیر سنت میاستم اکمال سنتکاروں کی مشکلات کے خاتمے کے لیے کوشہ پہلی سطح پر سنتکاروں سے خود ملاقاتیں کی وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر اور وزیر ریوینیو حماد اثر کی بھی ملاقاتوں کا تمام ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں غیر کانونی بھرتیوں کی انکوائری کا دائرہ کار وسیر میکما انٹی کرپشن نے افسران کی بھرتیوں کا ریکارڈ طلب کر دیا ڈی ڈی ایچ آرڈر ڈاکٹر فواد شہزاد مرزا کو آجزاتی حیثیت میں طلب کیا گیا انٹی کرپشن نے ہیڈ آفیس علی حسن کی ڈگری تجربہ سیٹیفیکیٹ کا ریکارڈ بھی مانگ دیا پیراغون کا ایک اور ہاؤزنگ سکیم سے جڑا معایدہ منصوف ال ڈی ای سٹی ہاؤزنگ سکیم سے بطور ڈبلپمنٹ پارٹنرز قرار دیئے دی دیا گیا ڈبلپمنٹ پارٹنر پانچ کی بجائے چار کر دیئے گئے آئندہ ہفتے نیا معایدہ ڈبلپمنٹ پارٹنرز کو مستقبل میں چھپیس ہزار چار سو مرلے کی فائلیں فروخت کرنے کا اختیار ہوگا شہر میں چوریاں اور ڈاکیں نہ رکھ سکے سبزہزار میں ڈاکو کی فارمیسی پر لوٹ مار نکاپوش ڈاکو نے اڑھائی لاکھ روپے لوٹ لیے فائلنگ بھی کی ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول پولیس ڈاکو کو پکڑنے میں ناکام پنجاب اسمبلی کی نئی اضافی قائمہ کمیٹیوں کا قیام ہائر ایڈوکیشن اور سکولز کی الگ الگ قائمہ کمیٹی بنا دی گئی پرامری ہیلتھ کیر اور سپیشلائزٹ ہیلتھ کی بھی الگ الگ کمیٹی قائم کر دی گئی قائمہ کمیٹیوں کی تعداد 36 سے بڑھ کر 40 ہو گئی اسمبلی سیکیٹیریٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا لاہور پارکنگ کمپنی کی مختلف سائٹس کو فوری طور پر آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ سینئر صبح وزیر عبداللین خان کہتے ہیں کام کرنے والوں کو آگے لائیں گے نکموں کی چھٹی ہوگی عالمی میار کے حامل اداروں کو پارکنگ سیکٹر میں موقع دیا جائے گا پارکنگ کمپنیوں کو بہتر اور اہل مین پاور کے ساتھ کام کرنا ہوگا پارکنگ کمپنی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے طے توسیق کرے گی پنجاب حکومت صوبے کو صاف ستھرہ بنانے کے لیے متحرق صفائق مگران کمپنیوں میں نئے افسر لگا دیئے لاہور سمیت پانچ بڑے شہروں کی والڈ ویسٹ کمپنیوں کے لیے نئے چیف اگزیکٹیف آفیسر تائینات چودری خالد نظیر وٹو الویو ایم سی کے سی ای او لگا دیئے گئے چیف سیکیٹری کی ہدایت پر حکامات جاری طلبہ ہو جائیں ہوشیار ڈیٹ شیٹ آگئی تعلیمی بورڈ نے میٹرک کے امتحانات کی امتحانات کی امتحانات کا اغاز یکم مارچ سے ہوگا امتحانات میں دو لاکھ کے قریب بچے شرکت کریں گے سال گزر گیا مگر اسادزہ کو ادائیگیاں نہ ہو سکی پرائمری اور میڈل کے امتحانات میں ڈیٹیوں دینے والے اسادزہ تحال محافظوں سے محروم کبھی چیک باؤنس تو کبھی پیسے نہیں ملے کا بہانہ لگایا جاتا ہے اسادزہ ہدایت مسلم لگ نون کے دفتر نصیر آباد میں نواز شریف کی صحت کے لیے خصوصی دعا صدر شعبہ خاتین ونگ شاہستہ پرویز ملک بولی تین بار وزیراعظم رہنے والے شخص کو نامناسب سہولیات مل رہی ہیں اعتصاب کے نام پر انتقام بند ہونا چاہیے پاکستان میں امن پھیلانے کے لیے خاتین کا کردار ڈی یونیورسٹی آف لاہور میں سیمینار کا اتمام کیا گیا وزیر براہ ترقی خاتین پنجاب آشفہ ریاض کی بطور میمان خصوصی شرکت ملی خاتین باہمت ہوتی ہیں خود پاک نپال وومن بلائنڈ کرکٹ سیریز الہمرا ہال میں ٹرافی کی رنگہ رنگ تقریب میں رونمائی تقریب میں ملکی ثقافت کے رنگ نمائی روایتی کلچرل ڈانس پرفارمنسز نے مہمان ٹیم کے دل جیتی ہے موسیقی